دوستو اسرائیل کے ساتھیوں پر اور غازہ کو اگنور کرنے والوں کے اوپر کہیں نہ کہیں قدرت کی مار پڑھنا شروع ہو چکی ہے بھلے ہی ان لوگوں کو احساس نہ ہو اس بات کا لیکن انڈائریکٹلی قدرت کی مار ان لوگوں کے اوپر پڑھ رہی ہے لیکن بات بہی ہے کہ جب تانہ شاہی اور پیسے کا نشاہ سر پر سوار ہو جاتا ہے تو جو قدرت کی مار پڑھ رہی ہوتی ہے اس کا زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے کل ہی آپ کو خبر بتائی تھی غازہ کو اگنور کرنے والے اسرائیل کا ساتھ دینے والے گلف کے کئی سارے دیشوں میں بھاری تباہی آئی بے موسم برسات ہوئی جس کی وجہ سے باڑھ آ گئی اور کافی زیادہ پریشان اس وقت گلف کے وہ دیش ہے جنہوں نے غازہ کو پوری طرح سے اگنور کیا حالانکہ کچھ لوگوں کو میری بات یہ عجیب سے لگتی ہوں گی کہ قدرت کا کہر کیسے آ رہا ہے قدرت کیسے ان کو نقصان بہچا رہی ہے اگر سوچا جائے نا تو کسی نہ کسی روپ میں ان لوگوں کو پر پریشانی آ ہی رہی ہے نیتنی یاہو ادھر دماغی مریض بن چکا ہے سات مہینے ہونے والے ہیں اور ابھی بھی غازہ کو نہیں جیت پایا ہے نیندے حرام ہو چکی ہے ایران کے حملے کے بعد نیندے اور زیادہ حرام ہو گئی ہیں خبر آ رہی ہے کہ کل امریکہ کے اندر ایک ہتیار بنانے والے فیکٹری میں بھیانک آگ لگی ہے جس فیکٹری میں ایک سو پچپن ایم ام توپ کا گولہ بنائے جاتا تھا اور اسی فیکٹری سے زیادہ تر توپ کا گولہ یکرین لہے جا گیا اور اسرائیل بھی توپ کا گولہ آیا کہاں پر یہ فیکٹری ہے امریکہ میں ساری ڈیٹیل آپ کی سکرین پر لگا رہا ہوں اب اس کو اتفاق کہیے یا پھر قدرت کی مار کل امریکہ کے اندر اس فیکٹری میں آگ لگی جس میں ہتیار بنائے جاتے تھے اور وہ ہتیار اسرائیل بھیجے گئے اور آج بریٹن کے اندر ہتیار بنانے والی ایک فیکٹری میں آگ لگی اور اس فیکٹری سے بہت سارے ہتیار اسرائیل کے اندر آتے ہیں بریٹن کے سب سے بڑے رکشہ ٹھیکے دار کی بیلش فیکٹری میں بھیانک آگ لگی یہ بھی سپورٹ کیسے ہوا اس بات کی کوئی جانکار یہ بھی سامنے نہیں آئی ہے لیکن اسی فیکٹری سے بڑی ماترہ میں بریٹن نے اسرائیل کو ہتیار بھیجے اور ان ہتیاروں کا استعمال اسرائیل نے غازہ کے معصوم بچوں کو اور محلاؤں کو ماننے کیلئے گیا تو دو دن میں دونوں سب سے خاص دوست اسرائیل کے امریکہ اور بریٹن دونوں کی ہتیاروں کے فیکٹری میں آگ لگی اور انہی ہتیاروں کے فیکٹری سے اسرائیل ہتیار لیتا تھا ہم ایمان والے ہیں اللہ پر یقین ہیں اپنی دعاوں پر یقین ہیں مان سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کی مرضی سے یہ سب ہو رہا ہے دوستو ایک بڑی خبر اور آ رہی ہے حماس نے ایک وعدہ کیا ہے قطر کے اندر ترکی کے ودیش منتری سے حماس کے کچھ لوگوں نے ملاقات کی حماس کے لوگوں نے ترکی کے ودیش منتری سے کہا کہ دیکھئے اس وقت غازہ کے اندر ہماری جو سینے شاکھا ہے یعنی ہمارے جو لڑاکے ہیں ہم اس سینے شاکھا کو بند کر دیں گے اور آگے کبھی بھی اپنی سینے شاکھا میں لڑاکوں کو بھرتی نہیں کریں گے ہم ایسا تب کریں گے جب فلسطین پوری طرح سے اسرائیل سے آزاد ہو جائے گا فلسطین کو الگ راجعہ کا درجہ مل جائے گا اس کے بعد ہم ایک راجنیتک پارٹی کے طور پر غازہ کے اندر چناؤں لڑکر اپنی سرکار بنائیں گے ہم اپنی سینے شاکھا کو پوری طرح سے بند کر دیں گے یہ بڑی بات ہماس کے لوگوں نے ترکی کے ودیش منطری سے کہی ہے اور ترکی کے ودیش منطری نے پھر یہ بات میڈیا کو بتائی ہے تو ہماس بے بجر لڑا ہی نہیں لڑا ہے ہماس کا مقصد صرف اور صرف فلسطین کو آزاد ہی کرانا ہے بے بجر اس کو ہتھیار چلانے کا لوگوں کو ماننے کا شوق نہیں ہے اسرائیل کا ایک کٹرپنتی سانسہ دے جس کا نام ہے اتزاگ پینڈرس ہوتے ہیں نا کچھ کٹرپنتی جو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں ہر جگہ ایسے نیتہ پائے جاتے ہیں ایک ٹی وی انٹرویو کے دران یہ کہتا ہے کہ مزید اکسہ کو توڑ کر تیسرا مندر جو ہے وہ بہت ہی جلدی بننے والا ہے اور یہ تیسرا مندر جو ہے وہ یروشلم کے اندر مزید اکسہ کی جگہ پر بنایا جائے گا اس نے یہودیوں سے مسیحہ کے آگمن کی پرتیاشہ میں اگلیس امبار کو فسے کا ولیدان کرنے کا آگرے کیا ان لوگوں کی گندی نظر مزید اکسہ پر ابھی بھی ٹکی ہوئی ہے جو چار لال بچیاں ان لوگوں نے مگائی ہیں ان کا ارادہ کہیں نہ کہیں مزید اکسہ کی جگہ تیسرا مندر بنانے کا ہے دوستہ ایک اخبار کی ریپورٹس آمنے آئی ہے جس کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کو رفعہ پر حملہ کرنے کا آدیش دے دیا ہے اور یہ آدیش اس لیے دیا ہے امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ دیکھئے آپ ایران کے اوپر ایک بڑا حملہ نہ کریں اس کے بدلے میں ہم آپ کو رفعہ پر آپریشن کرنے کی اجازت دیں گے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ اسرائیل ایک بڑا حملہ ایران کے اوپر کرے کیونکہ امریکہ کو بھی یہ بات اچھے سے بتائے کہ اگر اسرائیل کرے گا تو ادھر سے ایران بھاری بھر کا حملہ کرے گا تو اس کے بدلے میں رفعہ پر حملے کرنے کی رفعہ پر آپریشن چلانے کی اجازت امریکہ کی طرف سے دے دی گئی ہے ایک اخبار نے ایسا دعویٰ کیا ہے کل شام کی ویڈیو میں میں نے آپ کو ہزباللہ کے حملے کے بارے میں بتایا تھا ایران کے ڈرون اوابیل ٹو سے ہزباللہ نے جو حملہ کیا تھا اس حملے کے بعد نہاریا میں گیلیلی میڈیکل سینٹر کا امرجنسی وارڈ جو تھا وہ کچھ اس طرح کا نظر آ رہا تھا اس فوٹو کو اسرائیلی میڈیا نے شیئر کیا ہے بھگدر مجھ گئی تھی بہت سارے لوگ غیل ہو گئے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہزباللہ بھی اپنا کام لبنان کے وارڈر سے صحیح کر رہا ہے اسرائیل نے ایک لاکھ تیس ہزار انڈوں کو ویسٹ بینک سے ضبط کیا ہے ایسی خبر اسرائیلی کے طرف سے دی گئی ہے لیکن دوستو یہ ضبط نہیں کیا ہے بلکہ چُرائیا گیا ہوگا کیونکہ جب جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اس چیز کو یہاں سے ضبط کیا ہے تب تب ان لوگوں نے چُرائیا ہے تو ایک لاکھ تیس ہزار انڈے بھی جس کو ضبط کرنا کہا جا رہا ہے کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے انڈوں کو چُرائیا ہے فلسطینیوں کے گھروں سے ان کو جو کچھ بھی ملا ہے انہوں نے چھوڑا نہیں ہے لے ضرور کہیں اپنے ساتھ دوستو خبر آ رہی ہے کہ یوروپی یونین ایران پر پٹی بند لگانے کے لیے تیار ہو چکا ہے آپ کو میں خبر لگاتار بتا رہا ہوں اسرائیل کے ودیش منطری نے یوروپی یونین سے اور کچھ اور دیشوں کو پتر لکھ کر یہ کہا تھا کہ آپ ایران کے اوپر کچھ پٹی بند لگائیں اگر ایران کو نہیں روکا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی ہوا نکل لئے ہیں ان سب ہی کی یوروپی یونین نے ہامی بھر لیا کہ ہاں بھائی ہم پٹی بند لگانے کے لیے تیار ہیں ایران نے آپ کے اوپر حملہ کیا کیسے ہم ایران پر پٹی بند لگائیں گے یہ لگاتار ہر دیش میں گھس کر حملے کیا جا رہے ہیں یوروپی یونین کی موز سے کچھ بھی نہیں نکلا لیکن ایران نے حملہ کر دیا تو سب بڑا بڑا کر سامنے آ گئے لیکن کچھ نہیں ہونے والا ہے کتنے بھی یہ لوگ پٹی بند لگا لیں روس کے اوپر بہت سارے پٹی بند لگا چکے ہیں روس رکا کیا ان کی اوقات اب کچھ نہیں ہے واشنگن ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس پہلے سے ہی پانچ پرمانو بم ہو سکتے ہیں ایک آوٹ لیٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے پاس پہلے سے ہی ہتھیار ہیں اور مئی تک پرمانو ہتھیاروں کے سنکھیا بڑھ کر درجنوں ہو سکتی ہے ایران کی پرمانو ہتھیار بنانے کی چھمتہ ایک سستاپی تتیہ ہے لیکن اس نے اب تک آدھکارک طور پر اس کا اتپادن کرنے سے انکار کر دیا ہے کچھ اسی طرح کے بعد ڈونلڈ ٹرم بھی کہہ چکا ہے کہ مئی تک ایران ایک بہت بڑی پرمانو طاقت بن سکتا ہے واقعی میں ایران کچھ تو کر رہا ہے اندر اندر جو یہ لوگ پوری طرح سے بوکھلائے ہوئے ہیں ایران لیکن کھل کر بتانی رہا ہے کہ ہمارے پاس کتنے کیسے کیسے ہتھیار ہیں ادھر نیتانیہو کی طرف سے ایک نیا اعلان کیا گیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم پانچ بلین امریکی ڈالر کا نویش اعلان کیا گیا ہے یہ اعلان تو بہت دنوں سے کر رہے ہیں لیکن بچے کی ہمت نہیں ہے کہ ایک بھی گھر اب جا کر غازہ میں یہ بنا سکے سات مہینے ہونے والے ہیں بابا جی کا ٹھلو ابھی تک اس کو غازہ سے ملا ہے سبائے بچوں اور مہلاؤں کو ماننے کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے ایران نے ایک بار پھر جوڈن کو اب سیدھی چتابنی دے ڈالی ہے ایران نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے جوڈن یا امریکہ اور اسرائیل کو اپنے ائر سپیس میں اپنے ائر کرافٹ اولانے کی اجازت دیتا ہے تو اب سیدھا حملہ جو ہے ہم جوڈن پر کریں گے پہلے تو کہا تھا کہ جوڈن ہمارے نشانے پر ہوگا لیکن اب صاف کہہ دیا ہے کہ سیدھا حملہ جو ہے وہ ہمارا جوڈن کے اوپر ہوگا اگر جوڈن ان لوگوں کا ساتھ دیتا ہے لیکن اب یہ دیش جو ہے وہ اپنی صفائی دینے میں لگ ہوئے ہیں جوڈن ہوا سعودی عرب ہوا اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے بھائی ہم نے اجازت نہیں دی تھی امریکہ اور اسرائیل کے ائر کرافٹ کو اپنے ائر سپیس میں اڑنے کی جب ایران اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہا تھا ان لوگوں نے امریکہ اور اسرائیل کو تو اجازت نہیں دی لیکن اپنے ائر کرافٹ اپنے ایریے میں اڑا کر ایران کی مسائلوں کو اور ڈرون کو ضرور مارا ہے تو ان لوگوں نے دنیا کو بھی دکھا دیا کہ ہم نے اجازت نہیں دی اور دوسری طرف انہوں نے اپنے دیش کی رکشہ کرنے کے نام پر اسرائیل کو بچایا بھی ڈرون کو مارا کر اور مسائلوں کو مارا کر فلال کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ